پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو طریقے کار ہوتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیماری سے پہلے اپنی جو ہے نا پری کاشنی میرمیٹس جو ہیں ہم لے لے اتیاد کریں یا پھر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت ٹریٹمنٹ کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے پھر ہمیں ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے اچھے سے میڈیکل ایکسپرٹ سے جو ہے نا ہمیں اس کو ان سے کنسالل کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی بیماری کو جو ہم پہ حملہ ہے اس کو ہم ٹیکل کر سکیں تو بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہونے والی جو عزمائش ہیں اس سے بندہ بچ جائے اس سے بچنے کے لیے پھر یہی بات آتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے انگیسٹ کتنے ہم ایڈیاتی تضابیر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اب جو پولیو والا معاملہ ہے نا اس کا دوسرا فیز نہیں ہے اس کا پہلا ہی فیز ہے اس کے فیز کا سارا انسار آپ کی پریکاشنری میئرمنٹس پہ ہے کہ آپ ایتیاتی تضابیر کتنی کرتے ہو اور اس کی ایتیاتی تضابیر یہ ہے کہ آپ اپنے زیرو سے لے کر پانچ سال کے بچے کو ہر کمپین میں ایٹ لیسٹ دو پولیو کے ڈراپس پلائیں گے کیوں یہ ایسی مولک اور جس طرح آپ کہتے ہیں موزی بیماری ہے فیٹل ڈیزیز ہے سم ریسپیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس بیماری کا شکار ہو جائے گا اس کے ریکوری کے چانسز کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے زیرو پرسنٹ ہے ایسا ہی ہے نا جو ایک بار بچہ اللہ نہ کرے پولیو کا شکار ہو جائے گا اس کی ریکوری کے چانسز زیرو پرسنٹ ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کا جو اولاد اتنی ہے نا والدین کے لیے دینے کا سارا ہوتی ہے اور یقیناً ماں باپ کے لیے ان کی اولاد سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی کچھ نہیں ہوتا والدین اپنی بچوں کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں اور ان کی ساری زندگی کا سمر ایک بچہ یا بچی ہونا پھر اللہ نہ کرے وہی جس سبل ہو جائے تو پھر وہ ان کو جو آسرا ملنا ہوتا ہے نا جس اولاد سے وہ انہیں جب اپنی نظروں کے سامنے اس حالت میں دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ ان کے ساتھ کیا قفیت ہوتی ہے یا ان کے دنوں پر کیا گزرتی ہے یہ ایک والدین ہی جان سکتے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری جو یہ ہے کہ ہم اب ان کے بچوں اب جب اپنے بچوں کو ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں احساس ہوگا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کمال کر دیا نا فرمایا مومن کی مثال مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانے جا ہمارے جسم کے کسی بھی پوٹس آف برڈی کو جب تکلیف ہوتی ہے نا رنج پہنچتا ہے نا تو وہ پورا جسم مضطرب رہتا ہے پاؤں کے انگوٹھے کو یا ایک انگلی کو تکلیف ہونے لہر ساتھ تو دماغ چین سے سونے نہیں دیتا تکلیف رہتی ہے یہ معاملہ ہم اگر وہ پھر تھوڑا سا اسلامی ٹچ آ جائے گا نا کہ ہم اگر پکے سچے مسلمان ہوتے نا تو ہم نے ایک دوسری کی عزت مال جان آب روح کا بڑا دفاع کرنا تھا میرے سامنے کسی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہوتی تو میں اکمل سے موسے روکتا ایوی ایوان کے درجوں میں اچھا درجہ بھی یہی ہے ہاتھوں سے روکا جائے بارال جی اوبرال وہ تو باتیں ہیں نا لیکن ہم نے کوشش کرنا ہے جو ہمارے ذمہ رسپانسیبیلیٹی ہے ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے سارے بچوں کو پولیوں کے خطرے پلانے بندہ موٹیویٹڈ جب ہو جاتا ہے نا پھر مشکل کوئی چیز نہیں رہتی پہاڑ بی راؤں میں ہونا بندہ حمد کر لینا تو ان کو بھی رستے سے اٹھا دیتا ہے اور آپ تو اب ہمارے درمیان وہ سینئر ورکرز بھی موجود ہیں آپ نیز بیٹھیں ہیں میری بڑی بہنیں کہ جو علاقہ ایک وقت تھا وہ کرتی تھی نا آج وہی علاقہ تین عصوں میں بڑھا ہوا ہے ایسی بات ہے نہیں اور جب ہماری انسانی پھٹر زفر صاحب یہ کی ہے آپ کا ایڈیوکیشن سے تعلق ہے کہ جب کام تھوڑا سا آسان ہو جائے نا اسی ریٹ سے اسی ریشو سے اسی ترتیز سے ہم بھی لیزی ہو جاتے ہیں ہاں اور جب لیزی ہوتے ہیں مشکل تو ہم خود کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہماری موٹیویشن مشکل اسے بنا دے میری سوچ میری پرسیپشن میں یہ سوچوں کہ میڈیکل تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا میرے تو میٹرک میں نمبر کم تھے میڈیکل تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا میرے ایفیسی میں مارکس کم تھے اگر تو موٹیویٹڈ ہو جائے گا لگ پڑے گا وہ میٹرک والی بھی ڈیفیشنسی کبر ہو جائے گی ایفیسی والی بھی کبر ہو جائے گی تو ادھر پانچ سال لگانے والا دن رات جب ایک کرے گا تو سارے معاملات حل ہو جائیں میری سجیشن مشورہ یہ ہے برادرانہ ہم چونکہ ایک فیملی کی ماند ہے آپ نے جب اپنے کام کو آن کر لینا ہے یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اسے فنگر ٹیفز پر کور کرنا تو آپ کے پاس تو اب ساٹھ ساٹھ پیس 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 سکسی فائیو کے قریب سر موسیقی